اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیو دسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین چالیس سال کی عمر کا ہنسہ ایک ایسا ہے جس کی غالباً کوئی سگنفیکنس ہے ایک تو خیر ہم اپنے اس طرح سے بھی جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی بحثت ملی قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کسی بھی شخص کے بارے میں کسی خاص آدمی کا ذکر نہیں ہے لیکن جنرل بات ہے کہ یہ ہوا پھر وہ پیدا ہوا پھر وہ بڑا پلا بڑا اور جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچا یعنی یہ فکرہ پھر آتا ہے کہ جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو پھر اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تُو نے مجھے عطا کی اور والدین کو اور سب کو جو اس طرح سے یعنی چالیس کا اصل فوکس ہے چالیس سال کا سوشلی دیکھیں تو چالیس سال کی ایک ایسی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص مچیور ہو گیا ہے موتبر ہو گیا ہے اس کی طبیعت میں ٹھہراو آ گیا ہے اسٹیبلیٹی آ گئی ہے اور یہی چیزیں ہیں جس کو ہم مچیورٹی کہتے ہیں اس کو دنیا کی کچھ سمجھ آ گئی ہے اور وہ اپنے جس طرح سے اس کو دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے یہ بات بھی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم شامل کر کے کہتے ہیں کہ چالیس سال کی عمر میں ایک شخص ذرا موتبر ہے اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ موتبر ہے اس سے پہلے ہم اسے ذرا ینگر سمجھتے ہیں غیر موتبر سمجھتے ہیں غالباً تو چالیس سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے جو انتالیس سال گیارہ مہینے کی عمر میں نہیں ہوتا اور ایک مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد اچانک جیسے ہی چالیس کی فگر ٹچ ہوتی ہے تو کیا بدل جاتا ہے یقیناً کچھ نہیں بدلتا یہ تو ایک پروسس ہے یہ ایک پروسس ہے جو چل رہا ہے یعنی ہم بچپن سے شروع کرتے ہیں اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری بے شمار لرننگ ہے اور بچے تو خیر ہم ایزے بچے ہم تو سمانج ہی ہوتے ہیں مستقل کوئی نہ کوئی ابزعب کر رہے ہوتے ہیں اتنا کچھ ہمارے اردگرد نیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے سے ہم تھکتے نہیں اور جس کو ابزعب کرنے سے بھی ہم نہیں تھکتے اور یہ اللہ کا نظام ہے چونکہ ادروائز ہم کچھ نہ سیکھ سکتے وقت گزرتا جاتا ہے پھر ہماری فارمل ایڈوکیشن شروع ہو جاتی ہے پھر ہم وہ بے شمار لرننگ ہے جو نئے لفظ ہیں نئے کانسپس ہیں نئے تھیوریز ہیں بہت کچھ ہے جو چل رہا ہے پھر ہم وہ سیکھنے لگ جاتے ہیں ہمارے سوشل انٹریکشن شروع ہو جاتے ہیں پہلے گھر کی حد تک تھے پھر سکول کی حد تک چلے جاتے ہیں ہمارے نئے اننون لوگ ہمارے واقف کانوں میں شامل ہونے لگتے ہیں پھر وہ ہمارا ایک سوشل لرننگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ہم سیکھتے رہتے ہیں پھر ہم اور بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں چیزیں زیادہ سمجھ آنے لگتی ہیں ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں جو ہماری فیملی ہے وہ بھی ہمیں تھوڑا مزید فیملی میٹرز میں بھی شامل کرنے لگ جاتی ہے چونکہ اب ہماری ایک ایج ہو گئی ہے لیٹسے ایک لیگل ایج بھی ہے جو اٹھارہ سال ہے اس سے بھی ہم کراس کرتے ہیں تو ہم ووٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں ہم لا اسنس بنوانے کے لیے الیجبل ہو جاتے ہیں سو ایک ہم پہ لیبل لگتے چلے جاتے ہیں اور یہ لیبل ہم پہ لگتے جاتے ہیں پھر ہم جابز میں آ جاتے ہیں پھر اور ہماری لرننگ ہے پروفیشنل لرننگ ہے ٹیکنیکل لرننگ ہے سوشل لرننگ ہماری مستقل چل رہی ہے اس سارے پیریڈ میں یہ سارا کچھ کرتے کراتے ہیں ہم چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اب چالیس سال کی عمر سے پہلے بھی زندگی چل رہی ہے بہت طریقوں سے چل رہی ہے اور چالیس کے بعد بھی چلے گی جب تک زندگی ہے لیکن کیا واقعی چالیس پہ جا کے کوئی ایسی چینج آتی ہے کہ جو اوور نائٹ آ جاتی ہے جس سے کوئی چیزیں بدل جاتی ہیں یقینہ اوور نائٹ نہیں آتی لیکن فورٹی ایس کی ایج بھارل ایک ایسا مائل سٹون ہے جس پہ ایک سوبرائیٹی ضرور آتی ہے سنجیدگی ضرور آتی ہے اور سنجیدگی اس سنس میں آتی ہے کہ چالیس کی عمر کو پہنچنے کے بعد آدمی کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں اس طرح سے ینگ نہیں رہا ٹھیک ہے وہ ابن انشاء نے بڑا زمانہ پہلے ایک ان کی نظم تھی جس کے شروع کے اشار تھے کہ سنتے ہیں اس درد کا درما ہوگا پر کس دن ہوگا سنتے ہیں اس درد کا درما ہوگا پر کس دن ہوگا انشاء جی دو ایک برس میں تیس تمہارا سن ہوگا یعنی تھرٹی ایس کے ہو جاؤ گے اللڑپن کی روک لگا کر روکیں گے لیکن ہوگا وہ تو ہوگا تو ہم چالیس سال کی عمر تک تو کم از کم اللڑپن کی کی روک لگا کے کوشش میں دگے رہتے ہیں کہ ہم ینگ لوگوں میں ہی شامل رہیں اور انہی میں ہم ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر شمار ہوتے رہیں اس کے لئے ہم کئی دھندے کرتے ہیں کئی ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں چالیس کے بعد بھی کر لیتے ہیں لیکن بہرحال چالیس کی عمر کو ٹچ کرنے کے بعد یہ سمجھ ضرور آ جاتی ہے کہ اب وہ جوانی جس پہ ہم بڑے نازان تھے وہ ذرا کچھ پیچھے رہ گئی اب اس سے آگے کا سفر کچھ اور ہے تو یہ چینج تو بلکل دیفنٹی ہر شخص میں آتی ہے اب یہاں سے آگے دو راستے ہیں ایک وہ راستہ ہے جو میڈ لائف کرائسس کہلاتا ہے یعنی کچھ لوگ ہیں جو چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ بڑی رفتار سے دوبارہ جوان ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کے حلیعے میں اور ان کے معاملات میں ریفلیکٹ کرتا ہے باقاعدہ کہ وہ اس طرح کے رنگ پہننے شروع کر دیں گے جو بہاتی جوان لوگ بھی نہیں پہنتے غالباً اور لال رنگ کی گاڑی میں گھومنے کی کوشش کریں گے اور اپنا یعنی ان کا جو بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کھانا پینا وہ سب کچھ ایک دم سے کوشش کریں گے کہ اس کو بھی سال پیچھے لے ہیں سو دس is یوزولی کال میڈ لائف کرائسس یعنی درمیان کی جو زندگی ہے اس میں پہنچ کے وہ ذہنی طور پر کرائسس کا بہران کا شکار ہو گئے ہیں اور اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک کیا ہے کیا کرنا چاہیے ورنہ تو فورٹی پہ پہنچ کے جیسے میں نے کہا نے ایک سوبرائیٹی آ جاتی ہے ایک سنجیدگی آ جاتی ہے کہ ہاں بھئی اب اب وہ والے اللڑپن والے معاملات اور کھرنڈرپن والے پیچھے رہ گئے جوانی پیچھے رہ گئی اب ذرا سنجیدہ ہو جائیے اب ذرا موتبر ہو جائیے تو بجائے موتبر ہونے کے وہ مزید غیر موتبر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید وہ تیس کی عمر میں بھی نہیں تھے اس سے بھی زیادہ اس کو میڈ لائف کرائیسس کہا جاتا ہے اس میں کئی حرکتیں ہیں جو بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں جس میں لوگ اپنے گھر بھی کچھ ان کو بھی خراب کر لیتے ہیں کچھ اور معاملات بھی ایسے ہو جائتے ہیں دوسرے لوگ ہیں جو فورٹی کے بعد دوسری طرف کو نکل کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب زندگی اب تھوڑی رہ گئی زیادہ گزر گئی اب وہ کسی اپنا رجحان ان کا دین کی طرف ہو جائے گا بہتر چیزوں کی طرف ہو جائے گا اچھائیوں کی طرف ہو جائے گا بہت سارے لوگ اپنا حلیہ بھی چینج کر لیں گے اور اس کے بعد وہ کسی خاص سمت میں نکل جائیں گے یہ بھی ایک یہ دو رستے ہیں جو چل رہے ہیں اور مجورٹی آپ کو دوسرے پر نظر آئے گی یعنی وہ لوگ ہیں جو ذرا باقاعدہ یعنی اپنا حلیہ حلیہ بھی اسی طرح سے کر کے اور بزرگوں میں شامل ہونے کی اب ان کی جد و جہد شامل شروع ہو جاتی ہے ابھی وہ بزرگ ہوئے تو نہیں لیکن بزرگ نظر آنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آہستہ ایسا ہو بھی جاتے ہیں اور دس سال میں ہو جائیں گے جس طرف تار سے وہ کوشش کر رہے ہیں دوسرے پر وہ لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بزرگوں میں شامل نہ ہو جائیں ان سے جتنا دور وہ رہ سکیں اپنے اپنی اپیرنس کے لحاظ سے وہ اتنا دور رہ لیں اس سے تو ایک وہ بھی کیٹیگری ہے سوال یہ ہے کہ ہم نورمل کیوں نہیں رہ سکتے ہم یعنی چالیس سال کو پہنچ کے یہ تو تیہ ہے بلکل مناسب بات ہے کہ اب وہ ایک پوائنٹ ایک ایسا مائل سٹون آ گیا ہے جس سے یہ یقیناً یہ ثابت ہے کہ اب ہم باپس جوان ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے اور اب ہمیں آگے زندگی کو کچھ اور سنجیدگی کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اب اگلے دس پنہ بیس سال جو ہمارے پاس اگر اللہ کرے ہوں تو ہم ان میں کیا کریں گے کیا کرنا چاہیں گے ایک ہماری لرننگ ہو چکی ہے چالیس سال کی عمر تک ایک بڑی معقول لرننگ ہے ہماری اس کو ہم کیسے دسیمنیٹ کریں اس کو ہم کیسے شیئر کریں ہم اور ایسا خیر کا کون سا کام کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک مناسب طریقہ کار ہے جس کو چلا لینا چاہیے بلکہ یہ سب سے سب سے اعتدال کا راستہ کہ جیسے زندگی چل رہی ہے چالیس سال سے پہلے چالیس سال کے بعد اس میں وہ چینجز کر لی جائیں جس میں تھوڑی بزرگی تھوڑی سنجیدگی تھوڑی معتبری شامل ہو جائے آخرت کا خیال کچھ شامل ہو جائے کچھ اگر اس سے پہلے اگر اس سے پہلے کچھ لابسز ہیں کچھ خلاہ ہیں کوئی دینی معاملات میں تو ان کو پر کر لیا جائے اور ان کو لے کے چلا جائے اور کسی چیز میں انتہا پسندی کی ضرورت نہیں معذرت کسی بھی چیز میں انتہا پسندی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ایک اعتدال کے ساتھ ان کو لے کے چلا جائے تو انشاءاللہ زندگی جب تک بھی ہوگی وہ ساٹھ ہو پیسٹ ہو اس سے کم ہو اس سے زیادہ ہو وہ انشاءاللہ اچھی گزر جائے گی کیونکہ دوسری دونوں صورتوں میں کہیں نہ کہیں مسائل آنے کا امکان ہے میں اس پہ زیادہ کومنٹ نہیں کرتا لیکن یقیناً مسائل آنے کا امکان ہے سو جناب مجھے تو خرچالیس سال کا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے اور میں جب انہائی لک بیک اٹھ مائیسیلف ایکچولی کہ جب میں فورٹی کا ہوا تھا تو کیا کیا تھا میں نے تو دیڈای ریلی ایمین ریلائز اٹھ دیٹ پوئنٹ ان ٹائم چلیں ہمارے ہاں یہ بھی اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم برڈے احتمام کری لیتے ہیں چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ کرنے کا تو برڈے زیاد رہتی ہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ زیادہ تر لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کب چالیس کا ہو گیا پتہ چل جاتا ہے ہمیں سو ونہائی ٹرنڈ فورٹی سو وی ورن کراچی اٹھ در ٹائم می اینڈ بائی فیبلی اور یقینا ہم نے کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ بھی کیا ہے اس کو but it sets me it set me off to a lot of thinking at that time actually کہ فورٹی کہو کہ اب اس سے آگے کیا ہے اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد کچھ میں نے کچھ چھوٹے کچھ کچھ چینجز اپنی زندگی میں کی اور یعنی وہ شروع کر دیں کہ اب یہاں سے اب کچھ ہمیں مجھے یعنی اپنے لیول پہ کچھ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور وہ چل رہی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے وہ اس وقت سے لے کے آج تک چل رہی ہیں اور ان میں obviously وہ جو ایک آپ ایک process ہیرو کرتے ہیں وہ process وقت کے ساتھ ساتھ ذرا زیادہ elaborate ہو جاتا ہے اس کی کئی اور dimension بن جاتی ہیں تو بڑا اچھا ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ بڑا اچھا چل رہا ہے لیکن بہرحال فورٹی کا ہنسہ ایک ایسا ہنسہ ہے جہاں پہ پہنچ کے کچھ سوچنا ضروری اور جس کا ذکر اللہ پاک نے بھی کیا ہے تو کوئی نہ کوئی significance اس کی یقیناً ہے کہ چالیس سائل کی عمر پہ بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پھر اس سے آگے اس کا سمجھنا درہ مشکل ہے غالباً ویسے تو اللہ جس کو چاہے جب چاہے توفیق دے دے لیکن چالیس کی ایک ایسی age ہے جو ایک ایک ایسا point in time ہے کہ جہاں پہ واقعی چیزوں کو ریویو کر کے اور اس سے اگلی زندگی کے لیے کچھ نئی direction کو یا اپنی direction کو کم از کم نئی پرانی جو بھی ہے اس کو مزید متعین کر لیا جائے اور کچھ اگر وہاں پہ کوئی changes کرنے کی ضرورت ہیں تو ان کو پھر کر لیا جائے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابییں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین